گرفتار کیے گئے عرقین کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو کر ثابت کریں کہ کالے ڈالے اور کالی گاڑیوں نے انہیں پارلمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا پارلمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی تو ایکشن ہوگا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سنہ کی پروگرام آج شازیف خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا رات دھائی بجے تک پارلمنٹ کی بلڈنگ چھپنے کی جگہ نہیں پی ٹی آئی رکنے قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ماشاءاللہ میں بھی نہیں ہوا کہ ارکان کو پارلمنٹ سے اٹھا کر لے گئے ہوں اگر یہ کارروائی شہباز شریف کے حکم سے نہیں ہوئی تو کیا وہ استفاہ دیں گے وزیراعظم پشاور میں پی ٹی آئی خیبت پختونخواہ کے پارلمانی پارٹی ازلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ارکین نے علی امین گنڈاپور سے سوال کیا آپ کہاں تھے علی امین نے بتایا سرکاری حکام کے ساتھ معمول کی میٹنگ تھی کسی نے زبردستی کہیں نہیں بٹھایا جیمر کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا آج ستمبر کے جلسے میں جو خطاب کیا اس سے پیچھے ہٹیں گے نہ مافی مانگیں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جلسوں میں اس سے بھی سخت موقف اپنایا جائے گا صحافیوں کی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا سیکیٹری نے وضاحتی بیان میں کہا چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے اور کہا کہ حکومت چیف جسٹس کے متعین مدت تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے چیف جسٹس نے کہا اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہو تو قبول نہیں ہوگی پالیواری کمیٹی کے بارے میں چیف جسٹس نے وزیر قانون کو کہا تھا کہ یہ پالیواری کی سواب دید ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ججز کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئی وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس سمیت پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد تیس کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف سے ایم این اے رشید اکبر نوانی ایم پی اے سعید اکبر نوانی کی ملاقات ملک کی مجموعی اور سیاسی صورت حل پر تبادلہ خیال ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور پر بھی بات چی متحدہ قومی مومنٹ کا وزیراعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت کا اعلان اسلامباد میں گورنسن کی طرف سے ایم کم پاکستان کے راکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشائیہ کی تقریب میں فیصلہ اشائیہ میں آئینی ترمیم ملک کی سیاسی صورت حل سمیت دیگر امور پر بھار شریک راہ نماؤں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار امین الحق اور خاجہ اظہار الحسن شامل تھے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مزاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں انہوں نے چھے پارٹی راہ نماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بارچیت کی اجازت دے رکھی تھی فیصل وارڈا سے مطالق سوال پر بولے فیصل وارڈا کن کا ماؤک پیس ہے سب کو بتا ہے عرشت شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا علی امین گنڈاپور کے بیانات سے مطالق سوال پر بانی پی ٹی آئی بولے علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین کے بیان پر مافی مانگنے والے بزدل اور ڈر پوک ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے علی امین نے نو ستمبر کے جلسے میں خواتین صحافیوں سے مطالق نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے جس پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوھر اور اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے صحافیوں سے مافی مانگی تھی مزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارت پر گفتگو مراد علی شاہ کی جاپان کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت کہا سندھ میں نئے ایگنومک زون قائم ہو رہے ہیں جاپان کو عام برامت کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس سپیشل جج سینٹرل اسلامباد کی چھٹی کی وجہ سے ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور نے سمات کی وکیل سلمان سبدر نے کہا کہ ایک ہی طرح کا توشہ خانہ کیس ہے ملزمان بھی وہی ہیں جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ انہیں دلچسپی ہی نہیں کہ کیس میں کیا ہے سپیشل جج سینٹرل ون کا کیس ہے سولت ستمبر کے لیے فکس کر رہے ہیں بنو میں سرکاری ارازی پر مبینہ قبضے کی کیس میں اسلامباد کے خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور ان کے والد اور بھائی کے وارنٹ جاری زیرالہ کے پی علیہ مین گنڈا پور کے معامل خصوصی برائے انصداد کرپشن مصدق اباسی نے الزام آیت کیا ہے کہ ملزمان نے جالی اندراج سے زمین نام کر کے اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی میں شامل کی مصدق اباسی کے مطابق جج ہمایوں دلاور ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹیو ہیں سپیشل جج ہمایوں دلاور ان کے برہوم والد بھائی اور چچا کے خلاف ہائی فائی آر درج ہے اسلامباد کے خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے ہی دوہزار تئیس میں بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی رحیم یار خان میں غیرت کے نام پر فائرنگ پانچ افراد قتل فائرنگ کے بعد ملزمان کچھے کی طرف فرار ہو گئے پولیس کے مطابق کوش قبیلے کے ایک گروپ نے خواتین کے ساتھ تعلقات کے الزام میں ماشکہ میں دوسرے گروپ پر فائرنگ کی مردے والوں کا تعلق ایک ہی گروپ سے ہے افغان طالبان کے افغان علاقے پروسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتیال فائرنگ سیکیروٹی ذرائق کا کہنا ہے کہ بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ سات ستمبر کی صبح شروع ہوا جو کہ آٹھ اور نو ستمبر کی شام تک جاری رہا پاکستانی فارچ کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھاری نقصان کی اطلاعات سیکیروٹی ذرائق کا مزید کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب تک سولہ افغان طالبان حلاق اور ستائیس زکمی ہو چکے ہیں افغان طالبان کے دو ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے اسرائیلی فارچ نے غزہ کے المواسی کیمپ حملے میں امریکی بم استعمال کیے عرب میڈیا کی ریپورٹ اسرائیلی فارچ نے گدشتہ رات محفوظ علاقہ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر وحشیانہ حملہ کیا بے گھر فلسطینیوں پر دو ہزار پاؤنڈ وزنی بم برسائے چالیس سے زیادہ فلسطینی شہید طاقتور بموں کے استعمال سے شہدہ کی باقیات تک پگھل گئیں درجنوں خیموں میں آگ لگ گئی تیس سے پچاس فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے گیارہ ماہ سے جاری حملوں میں فلسطینی شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں فائرنگ دو فلسطینی شہید جنوبی لبنان میں موٹر سائیکل پر ڈرون حملہ حزباللہ رکن شہید اقوام متحدہ سیکٹری جنرل انٹونیا گوترس کا کہنا ہے غزہ جیسی اموات اور تباہی کہیں نہیں دیکھی بدترین تباہی اور اموات فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا راجی کے علاقے گولی مار میں نالے میں گرنے والے دس سال کے بچے کی تلاش جاری اندھیرے کے باعث غوطہ خور ٹیم کو مشکلات بچے کے والد نے کہا جس خاتون نے دھکا دیا اس پر کیس نہیں کر سکتے کوشش ہے ہمارا بچہ مل جائے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ میں اپنا مشن مکمل کرنے کے قریب ہیں ہماری توجہ اب لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر ہے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈانل ٹرمپ اور ڈیموکراتک امیدوار کاملہ ہیریس کا پہلا صدارتی مباحثہ آج ہوگا مباحثہ ریاست پنسلوینیا میں چند گھنٹے بعد شروع ہوگا نوے منٹ تک جاری رہے گا معیشت، امیگریشن، اسقاط حمل، روس، یوکرین جنگ اسرائیل کے غزہ حملوں سمیت اہم داخلی و خارجی امور پر دونوں جماعتوں کے امیدواروں کا موقع واضح ہونے کا امکان کاملہ ہیریس جیتیں گی یا ڈانل ٹرمپ فیصلہ چھ گھنٹے میں ہو جائے گا